ٹی وی گلکار اور مراتھی فلم ایکٹر شیف تھاکریس اور سوشل میڈیا انفلینسر عبدو روزک یہ دونوں ایڈی کے معاملے میں پھس گئے ہیں ایڈی نے انہیں سمن بھیجا ہے ایڈی کے سامنے شیف تھاکری کی پیشی ہو بھی چکی ہے وہیں عبدو روزک کو ان کے سامنے پیش ہونا ہے پرورتن ندیشالی یعنی انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ نے کتھت ڈرگ مافیا علی ازگر شرازی سے جڑے ایک منی لانڈرنگ معاملے میں حال ہی میں شیف تھاکری کو طلب کیا تھا ان سے پوچھتاج کی تھی اس معاملے میں گواہ کے طور پر شیف کا بیان درز کیا گیا تھا شیف تھاکری کے علاوہ ایڈی نے ان کے بگ بوس سکسٹین کے سہ پرتیوگی رہے عبدو روزک کو بھی اس معاملے میں پیش ہونے کے لیے کہا ہے عبدو روزک نے ہسلس ہسپٹیلٹی تھرہ ہسلس کے ساتھ ایک پارٹنرشپ میں برگر برانڈ برگر کے ساتھ فاسٹ فوڈ سٹارٹ اپ میں بھی قدم رکھا تھا پورا معاملہ یہ ہے کہ علی ازگر شرازی نے ہسلس ہسپٹیلٹی پرائیوٹ لیمٹیڈ نارکی ایک کمپنی بنائی تھی اس کمپنی نے شیف تھاکری اور عبدو روزک سمیت کئی سٹارٹ اپس کو فنڈنگ دی تھی آروپ یہ لگا ہے کہ کمپنی نے سپشت روپ سے کئی سارے سٹارٹ اپ پریوجناوں میں نارکو فنڈنگ کے مادھیم سے پیسہ کمایا جس میں تھاکرے چائے اور سناکس یہ ایک ان کا فوڈ برانڈ ہے وہ بھی شامل ہے اور عبدو روزک نے ہسلس ہسپٹیلٹی تھرو ہسلس کے ساتھ ساجداری کرتے ہوئے برگر برانڈ برگر جو وہ بولتے تھے شو میں وہ شروع کیا آروپ یہ ہے کہ علی ازگر شرازی نے برگر میں پریابت نویش کیا ہے اب شروع تھاکرے نے ایک خلاصہ یہ کیا ہے جو انہوں نے ای ڈی کو پیان دیا کہ دوہزار بائیس دعیس میں کسی کے ذریعے ان کی ملاقات ہسلس ہسپٹیلٹی کے ڈریکٹر کرونال اوجہ سے ہوئی تھی کرونال انہیں تھاکرے چائے اور سناکس کے لیے پارٹنشپ ڈیل کی پیشکش کرنے لگے انبند بنا پھر یہ کہا گیا کہ ہسلس ہسپٹیلٹی نے تھاکرے چائے اور سناکس میں کافی ساری رقم نویش کی تھی کل ملاکر معاملہ یہ ہے دوستوں کی نام بنانا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہوتا ہے اس بنے ہوئے نام کو بنا کر رکھنا اکثر جب بولیوورڈ یا انٹرٹینمنٹ کے فیلڈ میں آپ کے پاس ایک بہت بڑا نام آتا ہے بہت بڑی شہرت آتی ہے آپ کے پاس بہت سارے ویاپارک انبندہ آتے ہیں بہت سارے بزنس آفرز آتے ہیں کئی لکریٹیو ڈیلز آتی ہیں آپ انہیں ایسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے کیونکہ آپ کے بزنس میں جو پیسہ لگا ہے اسے گلت طریقے سے کمائے گیا تھا آپ کی گلتی اتنی نہیں ہوتی جتنا آپ پھنس جاتے ہیں شاید گلتی یہ ہوتی ہے کہ جو پیسہ لگا رہا ہے آپ اس کا بیک گراؤنڈ چیک نہیں کرتے اس لیے اگر آپ ایک بڑا نام بن رہے ہیں تو بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ اسوسیئٹ ہو رہے ہیں کیسا بزنس آپ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے کون شخص آپ کے ساتھ فوٹو کچھا رہا ہے کون اپنی پہچان آپ کے ساتھ بڑھا رہا ہے اور کون آپ کے بل پر آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہے اس سب میں آپ کو بہت سچیت رہنا ہوتا ہے اب دیکھئے ایک خبر بن گئی کہ شفتھاکرے ای ڈی کے سامنے پیش ہوئے اب جن لوگوں نے بھی اس خبر کو دیکھا تو سب کے مند میں پہلا خیال کیا آئے گا کہ کیا شفتھاکرے گلت ہیں کیا شفتھاکرے نے کوئی گلتی کی ہے لیکن ہوا کیا کہ شفتھاکرے نے اگر کوئی گلتی کی ہے تو شاید اتنی کی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ جو بزنس شروع کر رہے ہیں ان کا اپنا خود کا بیکگراؤن کیا ہے تو ہر گھٹنا سبق دیتی ہے عبدالروزک سے بھی پوچھتاش ہونے والی ہے امید ہے یہ جب سارا معاملہ سامنے آئے گا تب یہی صاف ہو جائے گا کہ شفتھاکرے اور عبدالروزک کی نیت صاف تھی اور ویسے بھی ان کا جو بیان درز کیا گیا ہے وہ ایک گواہ کے آدھار پر کیا گیا یعنی انہیں گواہ بنایا گیا اس معاملے میں ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو لوگ آئے تھے انہوں نے آپ سے کیا کہا تھا امید ہے آپ کو یہ پوری خبر سمجھ میں آگئی ہوگی ہے اگر آگے بھی آپ اس طرح کی خبروں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چاہر کو فالو کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم پر اور کیا کیا دیکھنا سننا چاہتے ہیں